بسم اللہ الرحمن الرحیم موازد ناظرین میں ہوں تنویقہ کا خیل اور اس وقت میں موجود ہوں مدینہ منواج ایک بہت ہی ہے موضوع پر آپ سے گفتگو کرنے جا رہا ہوں صرف مختصر وقت میں ویڈیو بنا رہا ہوں جی ہیں کل ایک بہت دلخراج واقعہ جو ہے وہ پیش آیا اور ہمیں یہاں پر رات کو اطلاع ملی کہ مردان میں جو ہے وہ عمران خان کی ریلی کے دوران جو ہے وہ ایک واقعہ پیش آیا کہ مران خان کی حمایت میں تقریر کی اور حمایت میں تقریر کرتے کرتے یعنی ایسے الفاظ کہہ دیئے جو سمجھیں کہ ایک مسلمان کو ایسے الفاظ کہتے ہوئے بھی سو مرتبہ سوچنا کیا کہ بہت کچھ کرنا چاہیے بہت خیال کرنا چاہیے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارکہ پر آج حاضری دے رہے تھے تو یقین کریں میرے ساتھ میرے والد محترم بھی موجود تھے تو میرے والد محترم میری جنت ہیں ٹھیک ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ان پر میرے والد کیا ایسے ہزار انسان لاکھوں انسان بھی ہوں تو وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کے ساتھ لگنے والی جو مٹی ہے اس مٹی پر قربان ٹھیک ہے تو اس لیے جو ہے نا آپ کسی بھی لیڈر کے ساتھ پیار رکھتے ہیں لیڈر کے ساتھ آپ چلتے ہیں آپ چلیں لیکن اس لیڈر کو اس کی جگہ پر رکھیں بس ہمیں تو صحابہ اکرام رضواللہ تعالی مجمعین کے والے سے انبیاء کے والے سے کہا گیا کہ ان کو جو اللہ پاک نے مقام عطا فرمایا ہے ان کا رتبہ عطا فرمایا ہے اس رتبے کے والے سے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک رتبہ ہے اور اللہ کی ذات کا رتبہ ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رتبہ ہے اللہ کی ذات کے بعد سب سے عالی ہے لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کی بات آئے گی تو کوئی ایسی صفت ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں ثابت کریں گے جو کہ اللہ کی اللہ کی صفات ہے وہ اللہ کی ایسی طرح عام بندہ وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو امت ہی ہے وہ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تشبیح دینا یہ ایک غیر مناسب بات اور سمجھیں کہ انسان کے یہ خطرناک انسان انتہائی خطرناک انسان تو یہ سوچ بھی نہیں سکتا اسی میں پھر جو آنا وہ اس بندے کو جو ہے وہ مار دیا گیا تو بھائی یہ خیال کریں آپ کو کسی بھی لیڈر کے ساتھ پیار ہے محبت ہے تو آپ اس کے ساتھ لیڈر کے ساتھ پیار محبت رکھیں لیکن ایک دائرے میں رہتے ہوئے اور شاعر اسلام کی طرف نہ جائیں نائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسی کوئی بات کریں نائی صحابہ کے بارے میں بلکہ ایسے موضوع پر بات کرتے ہوئے بڑی احتیاط کرنی چاہیے اللہ رب عزت سے دعا اللہ پاک ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں صحیح معنی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل امتی بننے کی توفیق عطا فرمائے